بینگلورو اور لکھناوں کے مقابلے میں کس کے ہاتھ لگے گی بازی کس پر کون پڑے گا بھاری کیا اپنے گھر میں بینگلورو کے شیروں کا چلے گا راج یا پھر لکھناوں کے نوابوں کے سر سجے گا تاج کیا اس بار کنگ کولی لگائیں گے آر سی بی کی نئیہ پار یا پھر کئیل کے لڑاکوں کی دکھے گی دھار آخر کس ٹیم کا دکھے گا بے خوف انداز جانیے کون کون پلئیر ہوں گے اپنے ٹیم کے جاباز کس کھلاری پر دام لگا کر آپ بنا سکتے ہیں اپنی ڈریم ٹیم جانی آخر کون کھلاری آپ کو کر سکتا ہے مالا مال آئی پیل دوہزار چوبیس کے پندرے وے میچ میں آج روائل چیلنجز بینگلورو اور لکھناوں سپر جائنٹس کی ٹیمیں ہامنے سامنے ہوں گی یہ مقابلہ بینگلورو کے ہوم گراؤن ایم چننا سوامی سٹیڈیم میں کھلا جائے گا موجودہ آئی پیل سیزن کی بات کریں تو بینگلورو نے اب تک تین مقابلے خیلے ہیں جس میں ایک میں انہیں جیت ملی ہیں تو دو میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے وہیں دوسری طرف لکھناوں کی ٹیم نے دو مقابلے میں سے ایک جیتے ہیں اور ایک میں انہیں خار ملی ہے کہا جائے تو دونوں ہی ٹیموں کا سفر لگ بگ ایک ہی جیسا رہا ہے جہاں آر سی بی کی ٹیم اپنا پچھلے مقابلہ کولکاتا سے ساتھ رکیٹ سے گوا بیٹھی تھی وہیں لکھناوں کی ٹیم اپنے پچھلے مقابلے میں پنجاب کنگز پر بھاری پڑی تھی ہے ایسے میں جہاں آر سی بی اپنے ہوم گراؤن پر جیت کے لیے پورا زور لگائے گی تو لکھناوں کی ٹیم اپنی جیت کی لائے برقرار رکھنا چاہیے اب ہم آپ کو بھارت پوزیٹیو کی بیس ڈریم ٹیم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو خلالی کافی اہم ثابت ہو سکتے ہیں بھارت پوزیٹیو کی ڈریم ٹیم کی شروعات کرتے ہیں وکیٹ کیپر سیکشن سے جس میں ہم نے کیل راہول، کوئنٹن ڈکاوک، نکولاس پورن کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے بھلے باز کے طور پر ہم نے ویرات کولی اور فاب ڈو پلیسز پر دام لگایا ہے آل راؤنڈر کے طور پر ہم اپنی ٹیم میں کیمرن گرین، کننال پانڈیا اور گلین میکسویل کو شامل کر رہے ہیں وہیں گیند بازی میں ہم نے دام لگایا میانگ گیادو، محمد سراج اور محسن خان پر یہ تو تھی ہماری ڈریم ٹیم آپ کی کیا ہو سکتے ہیں کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں اب بات کر لیتے ہیں ڈریم ٹیم کے کپتان اور وائس کیپٹن کے بارے میں یہاں آپ ویرات کولی کو کپٹن منا سکتے ہیں وہیں کنٹن ڈکاوک کو آپ وائس کیپٹن کے طور پر لے سکتے ہیں چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے حساب سے دونوں ہی ٹیموں کی سمبابت پلینگ 11 کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں رائل چیلنجز بینگلیرو کی جس میں ویرات کولی، کپتان فاف ڈوپلیسس، قیم برون گرین، ریجت پاٹیدار، گلین میکسویل، انوج راوت وکٹ کیپر، دینیش کارتک، میانگ ڈاگر، لوکی فرگیوسن، یش دیال، محمد سراج اب بات کرتے ہیں لکھنو سپر جائنٹس کی پلینگ 11 کیا ہو سکتی ہے کوینٹن ڈکاوک، کیل راہول کیپٹن وکٹ کیپر، دیو دت پڑکل، آیوش بدونی، نکولاس پورن، مارکس ٹوینس، کورنال پنڈیا، روی بشنوی، محسن خان، مہینک یادف، نوی نولہک وہی ایم چینے سوامی سٹیڈیم کی پچھ تین پرتوں سے بنی ہے جس میں پہلی پرت لال مٹی اور ریج سے دوسری پرت کالی کپاس مٹی سے اور تیسری پرت چکنی مٹی سے بنی ہے اس طرح کی پچھ اچھا اچھال اور سپیڈ دیتی ہے جس سے بھلے باز اور تیز گیند بازوں کو اچھی مدد ملتی ہے اس پچھ پہ فاس بولرز کو اچھے وکٹ ملتے ہیں روائل چیلنجز بینگلورو اور لکھنو سپر جائنٹس کی ٹیمیں اب تک چار بار آمنے سامنے ہوئی ہیں ان چار مقابلوں میں سے تین میں بینگلورو نے جیت حاصل کی جبکہ ایک مقابلہ لکھنو کے نام رہا آئی پیل دوہزار تیس میں دونوں ٹیموں کے بیچ دو مقابلے خیلے گئے تھے ایک میٹ میں لسج اور ایک میٹ میں آر سی بی کو جیت ملی تھی آئی پیل دوہزار بائیس میں بھی دونوں ٹیموں کے بیچ دو مقابلے خیلے گئے تھے دونوں میچوں کو آر سی بی نے اپنے نام کیا تھا ساف طور پر یہاں آر سی بی کا پلڑا لکھنو پر بھاری ہے اب ہم آپ کو بھارت پوزیٹیو کی وہ پریڈکشن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ کس ٹیم کے جیتے کی سب سے زیادہ سمباب نہ آئے بھارت پوزیٹیو کی پریڈکشن تو یہی ہے کہ آر سی بی کو اس کے ہوم گراؤن کا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے حالانکہ لکھنو اپنا آخری مقابلہ جیت کر آ رہی ہے ایسے میں ان کا بھی حوصلہ بلند ہے آ جائے تو موجودہ آئی پیل سیزن میں دونوں ہی ٹیموں کا پرفارمنس لگ بگ ایک جیسا ہی رہا ہے ایسے میں دونوں ٹیموں کے بیچ کارٹے کی ٹکر ضرور دیکھی جا سکتی ہے جہاں بینگلورو کے 52% جیتنے کی سمباب نہ آئے تو وہیں 48% لکھنو کے جیتنے کے آثار ہیں یہ تو تھی بھارت پوزیٹیو کی پریڈکشن آپ کی پریڈکشن کیا ہے کمیٹ میں ہمیں ضرور بتائیں میرے رپور بھارت پوزیٹ ہے